السلام علیکم میرا نام علی ہے کیا آل چال دوستو اور ویلکم ٹو سنڈے اور دو ہزار چوبیس اینڈ ہونے جا رہا ہے بڑی یہ ویڈیو کسی موبائل فون ریویو کی نہیں ہے بھائی یہ ویڈیو ڈیریکیڈ ماسٹیک فیملی کے اوپینینز کنفیوزن اور رائٹ ناؤ یہ جو ویدر چینجنگ چل رہی ہے نا ایک تو موسمی چینجنگ ہے نا جس کی وجہ سے آپ کو میری آواز بھی ایسے لگ رہی ہوگی جیسے بھائی نزلہ بزلہ ہوا ہے ایسے ہی نزلہ ہو چکا ہے موبائل فون کی مارکیٹ میں کنفیوزن کو لے کے پرانے فون بھائی کریں نئے آنے والے فون بھائی کریں اور نئے آنے والا فون کسی کو سمجھ نہیں آرہا اور کٹ فون کو یوز فون کے ساتھ کمپیر کیا جا رہا ہے تو آج کسی ویڈیو میں آئی ویڈیو میں بیسٹ کے وہ جو کنفیوزن ہے اس کو تھوڑا سا کلیر کیا جائے تھوڑے سا آپ کے اپنین لیے جائیں اور ساتھ کے ساتھ اپنا بھی ایک لاعمل صدا کیا جائے کہ بھائی آگے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کیünkü کہ آپ کی تو کنفیوزن ہوگی کہ چلو تیسزار پچاسزار لاکھ رپے کے اینتر کونتا فون لینا ہے ہماری کنفیوزن یہ ہے کہ ہم نے بیسزار والے فون کو بھی کور کرنا ہے ہم نے دو لاکھ والے فون کو بھی کور کرنا ہے ہم نے چار لاکھ والے فون کو بھی کور کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں عموماً آپ میں سے بہت سارے دوست تھوڑا سا ناراض بھی ہو جاتے ہیں ساری ناراضگی آج کی ویڈیو میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں ویڈیو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے اور الحمدللہ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم اسے اور بھی اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں نے ہمیں اس سال میں تو انشاءاللہ ون میلن تک بہتانا ہے اس کے لیے اس چینل کو آپ نے ہی سپریڈ کرنا ہے تو پلیز سپورٹ دکھاتے رہے ہیں لائک اور شیئر ضرور کر لینا سبسکرپشن بٹن کے ساتھ اب میں آپ کو زیادہ بول نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں چلو بھائی شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلی کنفیوزن دیکھو بھائی پچھلے چھ سال سے ہمارے کمنٹ سیکشن میں یا میرے نہیں یہ پاکستان کے جتنے بھی موائل فون ریویورز ٹیک ریویورز ہیں ان کے کمنٹ سیکشن میں ایک کنفیوزن تو سب سے زیادہ آپ لوگوں میں پائی جاتی ہے انڈیا میں پچیس ہزار روپے کا ہے پاکستان میں دو لاکھ روپے کا کیوں ہے سب سے پہلے تو یہ کنفیوزن ختم کرو بھائی انڈیا کا پچیس ہزار روپے آ پاکستان کا چار روپے سے ملٹیپلائے کرو اور پاکستان میں پی ٹی اے ٹیکس ازیس کرتا ہے اس کو جب کنورٹ کرتے ہو اس کی اوپر لوجسٹک چارجز بھی آتے ہیں امپورٹ ٹیکس بھی لگتے ہیں ایف بی آر کا ٹیکس بھی لگتا ہے جو کہ پی ٹی اے کلیکٹ کرتا ہے تو یہ پرائز کمپیر کرنا بند کر دو اور انڈیا کی مارکیٹ کو پاکستان کی مارکیٹ سے کمپیر کرنا بند کر دو پاکستانی مارکیٹ میں چندی سے یہ یوزر ہے دس بارہ کروڑی یوزر ہوگا باہ مشکل اس دس بارہ کروڑی یوزر میں سے بھی تین کروڑی یوزر ایسا ہوگا جو کہ ایک پروپر سمارٹ فون اچھا کوئی دو چار سال تین سال سال پرانا یا پانچ مہینے پرانا یا دو مہینے پرانا یوزر کر رہا ہوگا باقی زیادہ تر یوزر پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھوڑا تو تقریباً چھے کروڑ کے یوزر ایسا ہے جو آج بھی کی پیڈ یا فیچر فون یوزر کر رہا ہے کیونکہ ان کے اس ایریاز میں فور جی ہی نہیں ہے تو آپ کے cellular network کی expanding نہیں ہے یہاں پر 5G نہیں آیا ابھی تک تو یہ price segment کو compare کرنا چھوڑ دو انڈیا والی reviews ضرور دیکھو جو سمجھ آتا ہے وہ اس میں کوئی پبندی نہیں ہے وہ اپنا ایک opinion دے رہے ہوتے ہیں بڑوئی کیمتوں کو تو compare مت کرو ابھی دیکھو ایک چیز let's suppose وہاں پر 10 روپے کی ہے تو پاکستان میں automatically وہ 40 روپے کی ہوگی تو اسی طرح سے price کو conversion کرنا بند کر دو یہ آپ کو confuse کرے گا اور لوگوں کو بھی misguide کرنے والا ہے اسی وجہ سے پاکستان کی terms and condition درہ تھوڑی different ہے میں نے نہیں دیکھا کسی اور انڈونیشیا کے youtuber یا بنگلہ دیش کے youtuber کے comment section میں کہ بھی انڈیا میں اتنے کا تو ہمارے یہاں پر کیوں ہے ایون تو اگر آپ افریقہ کی ویڈیوز دیکھو گا تو افریقہ کے جو اپنی ان کی currency ہے اس میں دو دو چار چار لاکھ عربے کے انفینکس کے phone ہے تو ان کی currency کی devaluation اور پاکستان میں بھی devaluation ہے please confuse مت ہو آپ کو انڈیا کی price کو compare کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستانی price سے پاکستان کی terms and condition تھوڑی different ہوتی ہے اب بھائی دیکھو میری بات کو گناہ مت مانا جو reality ہم اسی کا سامنا کریں گے میرا یہ point بہت زیادہ important ہے یہ ہے confused market یا confused buyer والی position right now پچھلے تین سال میں un-eventually اتنی rapidly market change ہوئی ہے ہر ہی price segment میں کہ confusion بہت زیادہ create ہو گئی ہے اب اس confusion میں بھی کچھ کچھ parts ہیں سب سے پہلے تو ڈیسائیڈ کرو رہا بھائی آپ ایک سمارٹ فون بائے کرنا چاہتے ہو either you want to buy a box back phone یا آپ ایک use phone لینا چاہتے ہو 70% to 80% لوگ ایسے ہیں جن کو ایک اچھا ہرڈویر اچھا کیامرا چاہیے لیکن ان کو box back میں وہ variety نہیں ملتی then you have to decide either you want to buy a use phone اگر آپ use phone پر شیٹسوئے ہو لیکن use phone میں اور بھی confusion آ جاتی kit phones آ جاتا ہے local PTA والے phone آ جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ confusion ہو جاتی ہے اور آپ کو ہم لوگ misguide نہیں کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک چیز clear کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو local PTA use phone ہے ان کی حالت اچھی نہیں ہے اگر میں 40,000 روپے کی price segment میں 30 سے 40,000 کی price segment میں جاتا ہوں یا 20 سے 40,000 کی price segment میں جاتا ہوں بھائی آپ کو 4-4 سال پرانے phone ملتے ہیں تھکے ہوئے تھکی ہوئی condition میں زیادہ refurbish refurbish کیا ہوتا ہے casing change کرتی display change کرتی اس طرح کی phone ملتے ہیں اور جب آپ کسی local shop پہ جا کے demand کرتے ہونا تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں نے maximum profit کمانا ہے وہ آپ کا خیال نہیں کرے گا خیال تو آپ نے کرنا ہے کہ بھائی آپ نے کیا چیز لینی ہے اور 30,000 روپے میں the best phone search کرنا بند کر دو گزارے like phone ملتے ہیں even دو 30 سے 35,000 روپے کی range کے اندر بھی I will definitely say اگر میرے پاس پیسے ہوں گے 30 سے 35,000 روپے کی range کے اندر میں کبھی بھی کوئی use phone بھائی کرنے سے بہتر گزارا نئے phone سے کر لوں گا بڑ میں kit phone نہیں بھائی کروں گا کیونکہ parts کا مسئلہ ہے اور especially aquas کے phone تو بالکل ہی نہیں بھائی کروں گا بھائی مجھے نہ ان کا glass ملتا ہے نہ ان کا cover ملتا ہے نہ ہی ان کا spare part ملتا ہے اس کے بعد resale کرنے جاتا تو resale بھی نہیں ہوتی ہاں نئے phones کے اندر بھی یہ problem ہے کہ اس range کے اندر بہت تیزی سے چیزیں change ہو جاتی ہیں rapidly change ہو جاتی ہیں market میں جو نئے phones ہیں وہ بھی کل کو بیچنے میں تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے but at least وہ نیا phone ایک ڈیڑھ سال تو گزارا کر سکتا آپ کا not the best اور کیامرا phone رھوننا چھوڑ دو بھائی اگر آپ box pack کی priority رکھتے ہو تو آپ کو 45-50 ہزار پر ٹیکنو کے من 30 انفینکس نوڈ 40 ایرائیڈیمی نوڈ 13 جیسی option ملیں گی اس کے علاوہ آپ کو the best camera phone نہیں ملے گا you have to decide کہ آپ کو کس سرحاں کی priority رکھنی ہے تو یہ جو confusion create ہو گئی ہے کہ بھائی یہ 2021 والا phone ہے یہ 2020 والا use phone ہے یہ بہت سارے ہمارے mobile phone reviews دوست even تو میں نے بھی یہ غلطیاں کیمی ہے میں اس کو accept کرتا ہوں بھائی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں یار 30,000 روپے میں نیا چھوڑ دو use phone لے بھائی وہ آپ کے اگلے point کی طرف آتے ہیں بھائی سمارٹ فون کون سا ہے اگر آپ نے decide کہ box pack phone ہے 30-35,000 روپے کی range کے اندر آپ کو 128 ips panel ملے emoled 60 hertz ملے no problem ٹھیک ہے لے سکتے ہو hardware ایک بات یاد رکھنا اس range کے اندر آپ کو سب ہر ویر کی سیم performance ملے گی cpu کی performance تو 2.0 یا 2.2 والی ملنے والی ہے لیکن gpu struggle کرتے ہیں اور gaming phone کے حساب سے آپ نے کسی بھی phone کو اس price segment میں اس طرح 30 35 میں rgp بہت کم ہو بھی market میں but اس کو expendable کر کے rgp کیا جاتا ہے تو اس کی main ram کے بارے میں سمجھا کرو کہ main ram کتنی ہے اور main ram مطلب انسان کی ٹانگے ہی صحیح 20,000 رو پیسے اگر آپ کو box pack phone لے لے تو ufs 2.1 یا 2.0 کی storage priority رکھا کرو اس کا وجہ یہ read write کی speed ملتی لانگ لائف performance مل جاتی ہے اس کے ساتھ EMC storage سے slow جاتی ہے اور جب بھی EMC storage والا phone خریبتے ہو keep it in your mind آپ اپنے کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہے کوئی اپلیکیشن جو کہ cache full کرتی ہے اس کو uninstall کرتے ہوئے اس کے resources کو بھی uninstall proper کیا کرو فور stop کر کے cache clear کیا کرو اس کے بعد آپ phone smooth چلے گا لیکن اگر اپ اپلیکیشن کو install کرتے اس cache free نہیں کیا اس کے اپنے resources کو clear نہیں کیا بھا phone تو slow ہو گا اور even storage میں یہ problem آتی ہے 40-50 000 بات کرو آنے والے ٹائم میں کچھ 5G phone آنے والے 7000 سے اوپر 4G phone تھوڑے سی range کے اندر لینا کترانا شروع کر دو لیکن 5G logo باقی specification بھی دیکھنی چاہیے snapdragon 695 جائزا hardware مت لو اگر آپ نے اچھی تگڑی gaming ہے آپ کو snapdragon 695 685 یا 700 series سے نیچے نیچے جتنے بھی hardware چاہے وہ 5G ہو چاہے 7G میں بھی چلے جائیں ان کی clock speed نہیں ان کا GPU better نہیں Adreno 610 612 GPU آج کی ٹائم میں جیسٹیفائی نہیں کرتے gaming کرنے سے پہلے GPU کی تھوڑی سی research کر لیا کرو 70 000 سے اوپر say بڑی confusion کی بات کر لیتے ہیں box pack لے use یہ آپ نے decide آپ کس comfortable use کے اندر پرابلم یہ ہے پاکستان کی market kit phone سے بھڑ گئی ہے خاص کر 50,000 روپے سے لے کے 1,00,000 روپے کی range کے اندر اتنی زیادہ confusion ہے بہت سے بچے میں نے دیکھا زد کرتے ہو کہ ہم نے صرف iPhone لے رہا ہے بکاوز ہماری class ہمارے mates ہیں ان کے پاس iPhone ہے اور وہ non PTA JV بھالا بیٹا کیا utility نکالو گے اس سے bank app login نہیں ہوگی JV phone چلو جی آپ icos لے لی کوئی مسئلہ نہیں کیا کرو گے اس کا battery timing iPhone 11 HD display ملتا بھائی ٹھیک ہے video recording اچھی کر لیتا battery health boosted ملتی ہے refurbished phone iPhone 12 کے ساتھ بھی 13 چلو kind of considerable product 85000 روی گریش کے اندر but try to understand کہ آپ نے کیا کرنا ہے photos زیادہ capture کر نہیں اگر آپ content creator ہو to no doubt iPhone is priority for video recording but اتنے بیسوں میں اچھے gadgets بھی ملتا بھی ملتا جن سے آپ اچھی video recording لے سکتے اگر آپ نے video recording کاری phone کی utility اچھی ہے phone doesn't compete any camera phone right sorry phone کبھی compete نہیں کرے ایک اچھے camera کو جیسا کہ آپ میرے vlogs بھی دیکھتے ہو دی جی آئی کا پورا gimbal use کرتے ہیں میں بھی phone سے بنا سکتا مرے پاس کون سا phone نہیں ہے لیکن phone اس صحیح سے نہیں بنا پاتے ٹھیک ہے آپ daily vloggers دیکھ رہے ہو آپ بہت پھریتے ہوں پھریتے ملے گی پیگزل کے phone میں یاد رکھئے گا گیمگ نہیں کر سکتے آپ زیادہ اچھی videos ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے normal videos اچھی آجاتی ہیں جو switching of camera ویڈیو نہیں ملے گی یہ آپ نے mind میں رکھنی ہے تو try to understand آپ کی top priority کیا ہے آفٹر line issues اور dead issues اور میں نے آج سے چار مہینے پانچ مہینے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ one پلس کے phone بہت زیادہ refurbish آرہے ہیں ان میں سوائے nod 3 میں ایک model دیکھا ہے جس کو a2 v بھی بولا جاتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی phone میں experience کی ہے ون پلس سیون سے لے کے ون پلس نائن پرو تک یہ سب ہی بہت low quality refurbish phone آرہے ہیں ان کے اندر line بھی جلدی سی وجہ سے آرہی ہے ان کے اندر panel quality اچھی نہیں ہے پنچ ملتے ہے جس کی وجہ سے آپ سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے تو روزانہ بھائے صدقہ دو فارے کر دو صدقہ دو اللہ کی راہ میں دیا گئے پیسہ کام آئے گا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تمہارا one پلس کے phone میں لائن بھی نہیں آئی اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس یہاں نہیں ہوتی تو try to skip one پلس phone ریڈمی کے بھی کچھ phone آتے ہیں ان کو لینے سے پہلے kit فون کو سمجھ پڑے گا کیوں لینا ہے ان کے اندر بھی line problem آتے dead issues آتے ہیں اور samsung اور iphone کے phone اگر emulet والے یا OLED پینل والے لیتے ہو ان کے اندر بھی line issue آتے ہیں تو kit phones is a 50-50 risk یاد رکھنا چلے تو چاند تک ورنہ تو اگلے جہاں تک اب confused market کا last point don't be a fanboy of any brand پاکستان کے market میں dynamics جو چینج ہوئے ہیں تین سالوں میں اس میں بہت زیادہ contribution یا بہت competition دو برینڈ نے تو create کیا ہے اور میں اس کو بلکل بھی deny نہیں کروں گا after redmi integration جو 2021 میں آتا تھا نا شامی کی طرف سے اس کے بعد ترانشن holding انفینکس ٹیکنو نے 50 سے 60 ہزار روپے کی پرائیس سیکمنٹ میں آپ کو ووو سپیسی فیسی فیسی آفر 685 جیسا ملنا ہے انہوں لے کے تو اسی کیڑا چار پالنا ہے فون لے کرتا ہے بھائی سمجھ آئیے تو فین boy ہونے سے بہتر تھوڑا سا سمجھ ہو گزار کرنا پڑے گا ٹرانشن holding کی بہت گری پیس پیس میں اور اچھی ڈیوائس دیں ہیں ہاں موٹرولا پاکستان میں ایک ایسا برینڈ ہو سکتا ہے اگر یہ سوچ سمجھ کہ صحیح طریقی سے مارکیٹ نہ رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرانشن نوٹے کو بہت کمپیٹیشن دے سکتا ہے باقی کسی برینڈ گندر اتنے مجھے مجھے طاقت نظر بہت بہت دیکھ بہت 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 سوٹر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اب یہ ریسنڈلی جتنی بھی سیریز لانچ ہوئی چاہے وہ ہوت 50 سیریز چاہے وہ ٹیک نو کی من سیریز چاہے وہ ریال می کی 12 بلس سیریز یا اپ اپ رینو 11 تھا کسی کسی کامرا کے ساتھ فوٹوز کمپیئر کرو گے تو آج کے ٹائم میں کلر ٹون اچھی ہو گئی تو یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھی فین بائی بننے کی ضرورت اگر آپ کو کہیں غلطی میرے میں نظر آئی تو یہ کمن سیکشن آپ کا ہے سیدھا کر پاکستانی مارکٹ میں پیٹی مل رہ نا بھائی یہ آپ کو تیس سے پینترس ہزار روپے کم مل رہا ہوتا دو لاک فالا فون آپ تقریبا چالی سے پچاس ہزار روپے مل رہا چار لاک فون آپ کو کم ساٹھ ستر ہزار سے لاک روپے کم میں مل رہا ہوتا کیونکہ پیٹی اے چارج کرتا ہے ان فون کے اوپر ان فون کی ویل کا سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ ٹیکس جو کہ ان لوجکل ٹیکس ہے تو پاکستان کی کنڈیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر پیٹی اے نہ نہ ہوتا کاش پیٹی اے نہ ہوتا پیٹی تو کرنی پڑتی ہے but i need your opinion now we are trying to change transform کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمپیریزن کو کر رہے ہیں but ہم still کنفیوز ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے درست ڈیمان آتی ہے کہ with the best gaming phone no آج کے ٹائم میں اپنی utility آپ ہمیں کمن سیکشن میں کس price segment کو زیادہ cover کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے نا کہ ہماری جو آڈینس ہے ہمارے جو loyal by ma family members ہیں ان کو کیا required ہے میں اس طرح پیٹ سپانس شپ میرا پیٹ گرم کریں گی یا میری جیب گرم کریں گی بٹ اگین میں آپ لوگ ساتھ لائل نہیں ہوں بٹ کیا کروں بھائی ضمیر کی آواز ضمیر اندر سے اٹھتا ہے اور ضمیر ہے کبھی سونے نہیں دیتا اگر کوئی غلط کام ہو گیا آپ نے سجیز نئے فون پرانے فون سستے ہو رہے اپنی یوٹیلیٹی تب ہی ریسائیڈ کرنا اگر سستا فون اچھی سستا فون باکس بیک اچھی سپیس فکیشن مل رہا پرانا ضرور 6 مہین 8 مہین 9 میٹر نئے فون کی قیمتیں زیادہ ہوگی برینڈ کے لیے اپینین کی ویڈیوز ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے بس آج کی ویڈیو میں تنگی ملقات ہوگی نہیں ویڈیو میں کسی نہیں انموکس کسی نہیں ریو کسی نہیں کم برزن کے ساتھ تب تک مجھے دیں جازت میں ہون لیویو آس سکسے پاکس پاہند اللہ حافظ